بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے جی مانٹے گو چیمس فورٹ ری فارمز نائنٹین نائنٹین کے حوالے سے اور اس حوالے سے ہم جو ہے وہ یہ ری فارمز کیا تھی ان ری فارمز کا بیک کراؤنڈ ان ری فارمز کا امپیکٹ اور ان ری فارمز کے حوالے سے کیا ری فارمز دیا گیا کانگریس کی طرف سے مسلم لیگ کے طرف سے تو یہ چیزیں آج کے لیکچر میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے بیک گراؤنڈ کی بات کریں گے کہ یہ جو اصلاحات کی گئی تھی ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا تو جو منٹو مالے ری فارمز تھی انیس سو نو میں جو ری فارمز انٹریڈیوز کی گئی تھی تو یہ انسفیشنٹ تھی یعنی کہ یہ ناکافی تھی اگرچہ ان ری فارمز میں مسلمانوں کو جو جدگانہ انتخابات کا حق تھا وہ دیا گیا سیپریٹ الیکٹرو ریڈ کا جو وہ طالبہ تھا مسلمانوں کو وہ مان لیا گیا لیکن اس کے باوجود جو چیزیں تھیں وہ مسلمانوں کی فیور میں نہیں تھیں اور ناکافی چیزیں تھیں اس لیے مسلم جو ہے وہ یہ چاہے تھے کہ مزید کچھ ایسی ری فارمز کی جائیں کچھ ایسی اصلاحات کی جائیں جن سے ان کو اپنی حقوق مل سکیں مسلم لیگ اور کانگریس دونوں نے جو ہے وہ ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا اور پھر اس کے بعد انیس سو گیارہ میں جو تنسیخِ تقسیمِ بنگال کا واقعہ ہوا تھا تو اس کی وجہ سے بھی مسلمان بہت زیادہ مایوس ہو گئے تھے اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہاں پر اگر ہندو ایجیٹیشن کریں گے ہندو جو ہے وہ ہنگامے کریں گے احتجاج کریں گے تو ہندووں کا دباؤ جو ہے وہ انگریز برداشت ہی کر پائیں گے اور مسلمانوں کی فیور کے لیے اگر وہ کوئی کام کریں گے بھی تو اس کو بھی ختم کر گیا جائے گا وہ بھی نہیں ہو پائے گا تو اس وجہ سے مسلمان بہت زیادہ مایوسی کا شکار تھے اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسا سسٹم لائے جائے کوئی ایسی اصلاحات کی جائیں جن سے ان کو زیادہ حقوق بہتر طریقے کے ساتھ مل سکے اور پھر اسی طرح چلتے چلتے رول اٹ ایکٹ والا معاملہ ہوا اور رول اٹ ایکٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ پورے ہندوستان میں اعتجاجی مظاہرے شروع ہوئے اور پھر انیس سو انیس میں تیرہ اپریل انیس سو انیس کا جو دن تھا یہ ایک سیاہ دن کے طور پر آیا اور جلیاں والا باغ جو تھا وہ امرت سر کے اندر یہاں پر بہت ایک بڑی تعداد میں لوگوں کا وجوم جمع ہوا اور انہوں نے حکومت کے خلاف ایک اپنا اعتجاج ریکارڈ کروانا تھا جس کے لیے وہ لوگ یہاں پر باغ میں جمع ہوئے اور وہاں پر اس لیے بھی جمع ہوئے تھے کہ امرت سر کے دو جو نیشنلسٹ لیڈر تھے ڈاکٹر سیف الدین کچلو اور ڈاکٹر ستیہ پال تو ان دو لیڈر کی گرفتاری کے خلاف سیف الدین اور جو ہے وہ ستیہ پال ان دو لیڈر کی گرفتاری کے خلاف اعتجاج کے لیے اور رول اٹ ایک کے خلاف اعتجاج کے لیے لوگ تو وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے وہ اعتجاج کر رہے تھے لیکن اسی وقت جو بریگیڈیر جنرل ڈاکٹر تھا تو یہ جو ڈاکٹر تھا یہ پہنچا اور ڈاکٹر کے ساتھ جو ہے وہ گورکھا اور بلوچی سپائی تھے تو انہوں نے بغیر کسی وارننگ کے بغیر کسی انتواہ کے بغیر کسی اطلاع کے انہوں نے ڈیریکٹ ان لوگوں پر حجوم پر فائر کرنے کا آرڈر دیا اور اسی وقت لوگوں پر فائرنگ شروع کی گئی اور اس وقت تک فائرنگ جاری رہی جب تک کہ ان کا تمام کے تمام جو ایمونیشن تھا وہ ختم نہیں ہو گیا اور بعد میں جو ہے وہ جنرل ڈائر نے یہ کہا بھی تھا کہ اگر مزید میرے پاس ایمونیشن ہوتا تو فائرنگ نہیں نبنی تھی اس فائرنگ کے نتیجے میں تقریباً چار سو بندہ وہیں پر جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھا اور بارہ سو بندہ چار سو بندہ آپ انتازہ کریں کہ چار سو بندہ جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھا اور تقریباً بارہ سو بندہ بری طرح زخمی ہو گیا اور ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ تھے بغدر مچی اور بہت بری طرح سے لوگ جو ہے وہ کچھلے گئے جب لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے تو حجوم کے اندر لوگ پاؤں تلے کچھلے گئے گولیوں سے مارے گئے اور یہ ایک ایسا موقع تھا جس نے پورے برے سغیر میں انگریز کے خلاف حکومت کے خلاف ایک جو ہے وہ نفرت کی ایک لہر بڑھکا دی اور جب یہ واقعہ ہوا تو اس پر انکوائری کی گئی اور جو ٹھیک ہے یہاں پر وائس رائی تھا تو وائس رائی کے حکم پر جو ہے وہ انکوائری ہنٹر کمیشن بنایا گیا تو ہنٹر جو کمیشن تھا انہوں نے جنرل ڈائر کو جو ہے وہ اس کوتائی کا اس غلطی کا مرتکپ ٹھہرایا اور اس وہ مجرم ثابت ہوا اور اس بنا پر اس کو فارغ کر کے بیش دیا گیا بہت سارے جو بریٹش بریٹش سٹیزن تھے وہ اس کے خلاف تھے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ غلط ہوا ہے اس کو مطلب نہیں کرنا چاہیے تھا یعنی کہ جنرل ڈائر کی حمایت میں وہ بول رہے تھے لیکن جنرل ڈائر نے سپاکیت کی ظلم کی انتہا کر دی کہ نہیتے لوگوں پر اس نے ڈھریکٹ فائر کیا اور چار سو سے زیادہ بندوں کو آنڈی سپارٹ مار دیا اور پہل وہ چلا گیا یہ ایک الگ بات ہے اس کے بعد جو ہے وہ اس ساری جو چیز تھی اس کی بیش پر پھر جو بریٹش پالیسی تھی کیونکہ کہ لوگوں کا کو آپریشن کسی صورت میں بھی جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے ان کا تعاون جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ ہم جو ہے وہ جنگ ہے اس کے اندر لوگوں کو بیچ سکیں اور اس پہ کامیابی حاصل کر سکیں اور اس طوران انہوں نے جو ہے وہ اپنی پالیسی کو چینج کیا اور جلیاں والا باقے کے بعد جو ہے وہ بریٹش کی جو پالیسی تھی اس میں تھوڑی سی نرمی آئی اور جو ایک سیکٹری آف سٹیٹ تھا انڈیا کا مانٹیگ تو وہ دس نومبر انیس سو سترہ کو جو ہے وہ انڈیا آیا ٹھیک ہے جی اور وہ وائس رائے کو ملا لارچ ایم سفورڈ سے اور انہوں نے پھر جو ہے وہ پروپوزل دیا جس کو مانٹیگ چیم سفورڈ ریفارمز کہتے ہیں ان دونوں کے نام پر رہی ہے ٹھیک ہے جی مانٹیگو چیم سفورڈ ریفارمز تو یہ ریفارمز کیا تھی اور ان ریفارمز میں کیا کچھ چیزیں تھیں یہ ہم جو ہے وہ ابھی ڈسکس کریں گے ریفارمز کیا تھی وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ریفارمز جو تھی وہ جو ہے وہ ایک ریپورٹ انہوں نے مرتب کی چوبیس مائی اور سات جون انیس سو اٹھارہ کو اور یہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ میں اٹھارہ سات جون کو یہ شامل کی گئی چوبیس جنمائی کو انہوں نے جو ہے وہ ریپورٹ دی اور یہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نائنٹین نائنٹین ہے جو نیو ریفارمز تھی یہ جو ہے وہ کیم انٹو فورس نائنٹین ٹوئنٹی وان میں یہ نافس کی گئی اور ان میں کیا کیا چیزیں تھیں وہ ہم جو مین اس کے نوکار تھے سیلین پیچر سٹیٹ وہ یہ تھے جی بائی کیمرال لیجسلیچر بائی کیمرال لیجسلیچر سے کیا مراد ہے بائی کیمرال لیجسلیٹر سے مراد یہ ہے کہ ایمپیریل لیجسلیٹیف کانسل کو ریپلیس کر دیا گیا اس سے پہلے ایمپیریل لیجسلیٹیف کانسل لور ٹھیک ہے اپر ہاؤس کیا ہے جی اور لور ہاؤس کیا ہے یہ اسی طرح سے تھا جس طرح آج کل ہمارے قومی اسمبلی اور سینیٹ ہے اپر ہاؤس جو ہمارا ہے وہ سینیٹ اور لور ہاؤس جو ہماری قومی اسمبلی ہے تو یہاں پر بائی کیمرال جو لیجسلیچر تھا اس میں دو ہاؤس اپر ہاؤس جو تھا وہ کونسل آف سٹیٹ لور ہاؤس اس کو سنٹر لیجسلیٹی اسمبلی تھی اور جو ممبر شپ تھی اپر ہاؤس کی وہ ساٹ فکس کر دی گئی اور جو لور ہاؤس تا وہ 146 یعنی کہ یہاں کے ممبر 60 اپر اور 146 لور ہاؤس کے ممبر رکھے گئے فکس کر دی گئی سیپریٹ الیکٹرو لیٹ والا جو معاملہ 1909 میں تہہ کیا گیا تھا وہ برقرار رہا مسلمانوں کے لیے سیپریٹ جو داگانہ انتخابات تھا وہ رکھا گیا اسی طرح ریسپونسبل گورنمنٹ جو ہے وہ بنائی گئی پاور جو ہے وہ سیکٹری آف سٹیٹ جو تھا ان کو ریڈیوز کر دیا گیا اور اس کی جو پاور سی وہ گورنر جنرل کانسل کو دے گئی یعنی کہ یہاں پہ جو پاور تھیں وہ ریڈیوز کی اور وہ دے دی گئی گورنر جنرل کانسل کو اور اسی طرح جو پروvinces تھے ان کے انتر ڈائر کی سسٹم دو حصوں میں ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا ڈائر کی سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو جاتا دوسرا ریزر سبجیک جو جیسا کہ ہیلتھ ہو گیا کامرس ہو گیا ایڈوکیشن وغیرہ تو یہ انڈین منسٹری کے اس میں دی گئیں اور ٹھیک ہے جو کانسل کے ریسپونسبل تھے جو ریزر سبجیک تھے جیسے law and order finance police irrigation اور forest وغیرہ یہ direct control میں دیئے گئے جو provincial governor سے ان کے control میں اور اسی طرح جو سنٹر اور جو provinces تھے ان کے معاملات بھی جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیے گئے سبجیک جو تھے وہ سنٹر اور پروvinces میں ڈیوائیڈ health education irrigation اور local government وغیرہ کے کام تھے تو یہ ڈیارکی کا سسٹم تھا اور central provinces کے درمیان جو چیزیں ڈیوائیڈ کی گئیں آگے سلیں گے اب ہم جو دیکھتے ہیں کہ اس میں جو constitution جو تھی ایک history تھی constitutional history آئینی جو history تھی اس کے اندر advancement جو ہو گئی ٹھیک ہے اس کے اندر پہلی دفعہ اگرچہ یہ reforms کا scope کم تھا لیکن overall اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر ایک نئی چیزیں ڈیارکی کا سسٹم نیا تھا جو ہے وہ بائی کیمری لیجسلیٹر یہ نیا تھا سیکرٹری کی powers کم کر دی گئیں تو یہ نئی چیزیں جو تھیں یہ اس کے اندر شامل کی گئیں لیکن جو cooperation تھا وہ جو ہے وہ نہیں تھا elected members کے درمیان جو cooperation نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ تر چیزیں انہی کے ہاتھ میں رہیں اور اس کی وجہ سے اس کا خاطر خواہ فائدہ تھا وہ نہیں مل پایا response کیا تھا جی مونٹیگو چن سپورڈ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ satisfy نہیں تھی ٹھیک ہے جو political demands تھیں انڈیا کی ان کو یہ satisfy نہیں کر پائیں جس کی وجہ سے انڈیا جو national تھے تو وہ اس کو favor نہیں کر رہے تھے اگرچہ britishers سے وہ انہوں نے کہا کہ opposition کام ہو جائے گی تھوڑا سا ان reform سے ہم لوگوں کے اپر اپنی grip وہ دوبارہ سے مضبوط کر لیں گے لیکن جو زیادہ تر parties تھی وہ ان reforms کے against تھی کیونکہ self rule اس میں self rule کا وعدہ نہیں تھا اور self rule نہ ہونے کی وجہ سے جتنی بھی parties تھی main parties وہ اس کو support نہیں کر رہی تھی اور ان reforms کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو reforms نے یہ کہا تھا کہ دس سال کے بعد جو ہے ان reforms کو revisit کیا جائے گا اس کا مطلب یہ تھا کہ نئی reforms introduce کی جائیں گی آفٹر 10 year تو یہ جو 10 year کا تھا معاملہ تو یہ ساری جو چیزیں تھیں جن کی وجہ سے لوگ جو تھے وہ satisfy نہیں تھے اور یہ reforms basically war time promises کو جو میٹ کرنے کے لئے یہ جو کی گئی تھی لیکن overall لوگوں کو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا war time کے دوران جو ہے وہ لوگوں کو سکتے تھے policies کے اوپر معاملات کے اوپر وہ اپنا point of view دے سکتے تھے تو کچھ جو پہلے معاملات تھے ان سے یہ reforms بہتر تھیں اور تھوڑا بہت مطلب ان سے جو انڈین تھے جن کا ملک تھا ان کو تھوڑا فائدہ ہوا تھا تو یہاں تک چیزیں کر لیں اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آپ مجھ سے discuss کر سکتے ہیں اپنا feedback لازمی دیجئے گا thank you very much